موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ نی آک سے اپنا پسندیدہ اپنا محبوب پروگرام دیکھ رہے ہیں غیب کی باتیں آج یو ایس ای ٹی وی کے اوپر ہر اتوار رات نومہ جو آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہر اتوار کو پاکستان سے بجریہ سکائپ جناب عثمان اللہ خان صاحب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ آپ خیریہ سے ہوں گے اور دلی دعا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کی بارش آپ کے اوپر نازل فرمائے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی بھی طرح ہم آپ کی آسودگی اور آپ کی کمفرٹ کا باعث بن سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کتنے سالوں سے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پروگرام کو آپ نے اتنی پذیرائی بخشی جس کے لیے ہم بھی دلی طور پر آپ کے شکر گزارے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح گزارش یہ ہے کہ عملیات اپنی جگہ وظائف اپنی جگہ پڑھائیاں اپنی جگہ لیکن اصل طاقت اللہ کی ہے اللہ کی ذات ہی سب کچھ ہے تمام خوشیاں تمام غمیاں تمام طاقتیں اللہ ہی کی ذات کے پاس ہیں ساری دنیا کے عملی کٹھے ہو جائیں ساری دنیا کے ولی اللہ کٹھے ہو جائیں ساری دنیا کے آپ وظائف جمع کر لیں بہترین سے بہترین مجرب سے مجرب عملیات اختیار کر لیں اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کسی بھی وظیفہ یا کسی بھی دعا یا کسی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے کہ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے اگر یہ ہمارا ایمان ہوگا تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے آپ کا کام بھی ہوگا اور اس کام میں خیر بھی ہوگی اور اگر ہمارا یہ ایمان نہیں ہے اگر ہم نے عملیات کو ہی سب کچھ سمجھ لیا یا عاملوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا یا وظیفوں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تو وہ دوستو عزیزو وہ بڑی خطرے کی بات ہے کہ کام تو شاید آپ کا ہو جائے لیکن اگر اللہ سے دھیان ہٹ گیا اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس میں کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی اور اگر ہمارے ایمان میں کوئی اگر زوف آ گیا تو وہ بہت ہی نقصان کی بات ہے تو یا دھیانی کے لیے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ جب بھی وظیفہ کریں جب بھی کوئی دعا مانگیں تو دھیان اللہ کی طرف ہو کہ یا اللہ تو نہیں کرنا ہے تو اس کام میں میرے لیے بہتری فرما اور آپ جانے والے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا آپ کو پتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے خائص کا باعث ہے خیر کا باعث ہے یہ شر کا باعث ہے تو آپ پس اللہ کی طرف اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے زندگی کے تمام کاموں میں اور دین کے تمام کاموں میں نماز پڑھیں تو اللہ کی طرف دھیان ہو جو پہ بیٹھیں تو اللہ کی طرف دھیان ہو کوئی بھی کام کرے ہر وقت ہمارا دھیان اللہ کی طرف رہنا چاہیے جب یہ قیفیت آ جائے گی دل کی تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی کا مزہ کتنا دوبالہ ہو جاتا ہے آپ کو ہر کام میں مزائے گا ہر کام میں شرور محسوس ہوگا تمام خوف اور تمام ڈر دور ہو جائیں گے جب اللہ کی ذات ہمارے دلوں میں آ جائے گی تو پھر باقی ساری چیزیں دلوں سے نکل جاتی ہیں اور نہ تو پھر کسی سے ڈر لگتا ہے نہ کسی سے خوف آتا ہے کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا آپ کی کالز بھی لیں گے عثمان اللہ خان صاحب کو سلام عرض کرتے ہیں عثمان صاحب سلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ خریصے ہیں پاکستان میں بھی سردیاں آ گئی ہیں ہم آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں اور پروگرامیں بھی آتے ہیں اور اس کے بعد بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ کتنے مصروف رہتے ہیں ای میلز کا جواب دیتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی خطوکتابت بھی ہوتی ہے ان کی کالز بھی لیتے ہیں آپ کے دن کا کافی حصہ اسی کامیں گزرتا ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس کا عذر عطا فرمائے اور امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے بھی آپ کے لیے دل سے دعا کرتے ہوں گے کہ آپ ان کے لیے اتنی تگو دعا کرتے ہیں اور اتنا دل میں خیال رکھتے ہوئے ان کی مشکلیں آسان کرنے کے لیے آپ بھی بہت پڑھائیاں کرتے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے ساتھ اور بھی حضرات ہیں آپ کے دوست ہیں جو کہ مل کے پڑھائیاں کرتے ہیں کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ بہت ہیوی والیوم ہے کالز کا بھی ای میلز کا بھی تو کیونکہ پریشانی تو ہے اور بہت عام ہو گئی خاص طور پر اس وقت امت میں بہت زیادہ ایک ایسی قیفیت ہے کہ کوئی خوشی کا باعث نہیں ہے لوگ بہت ہی پریشان ہیں ہر اعتبار سے تو میں پھر اپنے تمام ناظرین کے بھی آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں ہم گزارش کریں گے پینل والوں سے کہ کوئی اگر کال ہو جیسے کالیں شروع ہوں ویسے تو پروگرام شروع ہونے سے پہلے کالیں بہت آنا شروع ہو جاتی ہیں تو اگر کال ہوں تو ہمیں بتا دیے گا اوہائیو سے ہیں جی ماری سب سے پہلی کالر فوزی آجی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میں فوزی بات کر رہی ہوں اوہائیو سے جی فرمائیے سماناللہ خان صاحب کو میں نے اپنے ایک مسئلے کے لیے آج ہی میں نے ای میل کیا ہے جی جی اپنے بھائی کے بارے میں میرے بھائی کا نام حارون رشید ہے اور وہ پسلے سے یہ مہینے سے جابلیس تھا تو دبائی میں اس کو جاب ملی ہوئی تھی اور اب دوبارہ وہ گیا ہے انہوں نے اس کو بلایا تو ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کی جاب واپس وہاں لگ جائے اور جو ہے وہ واپس اپنی جاب پہ لگ جائے یہ پوچھ کے بتا دیجئے تو بھائی آج کل دبائی میں جی کل ہی گیا ہے وہ اور تین چار دن کے لیے جو ہے وہ اس نے وہاں رہنا ہے اور انتظار کر رہے ہیں ہم کے وہ کیا جواب دیتے ہیں کمپنی والے اچھا جی انشاءاللہ جی اسبان صاحب لیکن ان کے لیے جو آپ کے بھائی کے لیے جو بھی پڑھائی کرنی وہ ہم کر لیں گے انہیں کہیں جی بس پروگرام کے بعد ایک کال کر لیں مجھے ٹھیک ہے جی شکاگو سے ہیں جی محسن صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم میں محسن خان بول رہا ہوں جی والیکم اسلام میرے اپنے بیٹے کے طالب سے بات کرنا تھا صاحب کہ پچھلے تقریباً دس سال سے وہ میرے نا فرمان اور میرے کو بات ہی نہیں کرتا اور اچھی جگہ ہم چاہتے ہیں نوکی کریں اچھی جگہ بات کریں وہ ایک جم گھٹیا گریبی ماحول میں جا کے نوکی کرنا چاہتا کوئی رسپیکٹ نہیں کوئی اس کی کیج نہیں ہے کیا عمر کیا ہے بیٹے کی محسن صاحب 32 سال ہوگی 32 سال ہے آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے جہاں تو یہ کب سے مسئلہ شروع ہوا یہ دفت بارہ سال سے سمجھے پہلے ٹھیک تھا سب تو ایڈوکیشن انہوں نے اپنی کی ہے کمپلیٹ ہاں یہاں سے اس نے ہائی اسکول پاس کیا پاکستان سے امیٹر کر کےیا تھا یہاں سے ہائی اسکول پاس کر کے پھر یہاں سے اسوسییٹ بھی کیا کالج گریجویشن نہیں کی کمپلیٹ نہیں وہ نہیں بھی جہاں نام کیا بیٹے کا قادر علی خان قادر علی خان صاحب ٹھیک ہے جی پوچھتے ہیں عثمان صاحب سے جی عثمان صاحب ایک تو عرض یہ کرنی ہے کہ جی دیکھیں دس سال سے بچہ بگڑا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک خاص قسم کی توجہ اور پیار محبت بچے کو چاہیے اور ظاہر ہے اب آپ کو کوئی وظیفہ بھی بتایا جائے گا آپ وہ بھی کریں گے ان دنوں میں تو خاص خیال رکھنا ہے اس جیس کا کہ بالکل قسم کی گروک ٹوک نہ ہو بچے کو کوئی ٹوکٹ آکی نہ ہو کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا بالکل بچے کو فری ہینڈ دے رہے ہیں جو والدین بھی وظائف کے دوران بچوں کو فری ہینڈ دے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ گیارہ دن یا اکیس دن کے اندر اندر ہمیں ایمیل آ جاتی ہے کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ کتنا اللہ کا کرم ہے بیار میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے بے شک برائے مہربانی کسی بھی قسم کی سختی نہ کیجئے گا دیکھیں وظیفہ کرتے ہوئے ایک دم بیماری روج پکڑتی ہے تیزی آتی ہے بیماری میں جو بچہ نافرمان ہے جیسے ہی وظیفہ شروع کریں گے ایک دم بھڑکے گا وہ اور بہت زیادہ کرے گا دو چار دن اور پھر کسی چھنڈا ہو جائے گا یہ جو وقت ہوتا ہے اس میں انتہائی صبر کا مظاہرہ کرنا ہے بہت اچھا جی ایک سو دس مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کسی بھی کینڈل کے اوپر دم کریں جو چھوٹی ہوتی ہے جس طرح کیک کے اوپر لگائی جاتی ہیں جو چار پانچ منٹ جلتی ہیں جو ایک سو دس مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کینڈل کے اوپر دم کریں اور روزانہ کی ایک کینڈل جلا دیں گیارہ دن کا عمل ہے کرنے کے بعد بتائیے گا ٹھیک ہے جی جیسے کہ عثمان صاحب نے فرمایا بڑی اچھی بات کی انہوں نے ایک تو ویسے ہی ہے ہمارا رویہ بچوں کے ساتھ بڑا شفقت والا اور محبت والا ہونا چاہیے لیکن جیسے انہوں نے خاص طور پر جب آپ یہ وظائف کر رہے ہیں ان دنوں میں جیسے انہوں نے کہا کہ شما بھی جیسے بوجھنے سے پہلے بہت ایک جو فلم ہوتا ہے بہت موچا ہو جاتا ہے تو غصہ نہیں کرنا اور ان کو آپ ان کے حال پر چھوڑ دیں خاص طور پر ان دنوں میں جن دنوں میں کہ آپ وظیفہ کر رہے ہوں اور ویسے بھی پیار محبت سے شفقت سے ان کے ساتھ پیش آئیں تو میں نہیں سمجھتا کہ بچے خراب ہوں گے بچے اس میں ہمارا اپنا بھی بہت قصور ہوتا ہے ایک تو ہم نے شروع میں توجہ نہیں دی جب وہ خراب ہوئے تو پھر ان کے پر سختی کی اور سختی سے پھر بچے یہاں کے خاص طور پر جو باہر کا محول ہے جو سکولوں میں یا باہر اٹھتے بیٹھتے ہیں تو وہ سختی بلکل نہیں برداشت کرتے ہیں پھر وہ کہنا شروع دیتے کہ it's my life it's none of your business تو اس نوبت کے آنے سے پہلے پہلے ہی آپ بچوں کو خدران خاص طور پر ان کے ساتھ تعلق قائم کریں ان کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ قائم کریں جی اگلے کالر بتائیے مشیگن سے ہیں جی اسلام علیکم مجھے میری بیٹی کے بارے میں پوچھنا ہے ان کے رشتے کے لیے آپ مجھے کچھ بتا سکتے ہیں ان کے لیے رشتے آتے ہیں لیکن وہ سامنے سے کوئی جواب نہیں آتا جو میں تفصیل وغیرہ پھیجتی ہوں تو اچھا کیا عمر ہوگی بیٹی کی جی بائیس سال کی ہے اچھا بھی تو یونکی ہے تو نام کیا بیٹی کا نام میں نہیں بتانا چاہتا اچھا ٹھیک ہے نام نہ بتائیں وہ عثمان صاحب کو پتہ چاہتے ویسے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اور بھی لوگ جو ہیں جن کو رشتوں کا مسئلہ ہے ہم یہاں نیورک میں ہمارے سٹوڈیو کے نیچے کافی بڑا ہال ہے چودہ فروری کو ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں اسی سلسلے میں کیونکہ بہت ساری لوگوں کی کالز بھی آتی ہیں ایمیلز بھی آتی ہیں جو لوگ پریشان ہیں رشتوں کے لیے تو ہم ایک ایسا ایک گیٹو گیدر کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے ہمارے پاس لوگوں کے پتے بھی ہیں اور ان کی خواہش بھی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک بڑے اچھے محول میں میں اپنی نگرانی میں انشاءاللہ میں اس پروگرام کو ہوسٹ کروں گا تو ہم کوشش کریں گے کہ فیملیز کی آپس میں ملاقات ہو ان کا آپس میں انٹر ایکشن ہو تو مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جانے اور پھر اس کے بعد اگر وہ کہیں دل لگتا ہے یہ بات بنتی ہے تو یہ پہلا پروگرام ہمارا اس سلسلے کا چودہ فریوری کو نیو یوک میں ہوگا نیو یوک والے لوگ تو انشاءاللہ آئیں گے اگر باہر سے بھی کوئی لوگ آنا چاہیں تو دیئر موسٹ ویلکم بیسے پوچھتا ہوں میں اسمان صاحب کہ آپ کے لیے کیا فرماتے ہیں جی اسمان صاحب ایک طورز کرنی ہے کہ بچی کے معاملے میں پریشان نہ ہو کوئی ایسا پریشانی کا مسئلہ نظر نہیں آرہا اور آیت کریمہ پڑھ لیں ایک سو گیارہ مرتبہ اور یہ پانی پہ دم کر کے کم از کم تین دن بچی کو پلائیں ویسے تو گیارہ دن کا عمل ہے یہ شروع کے تین دن میں پانی دم کر کے پلالیں اور باقی گیارہ دن ویسے پڑھ کے پورے کر لیں پھر رابطہ کیجئے گا ایک سو گیارہ دفعہ اور اول آخر گیارہ دفعہ دروش شریف جی ٹھیک ہے جی پھر اچھا اسمان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بہت ایک کومن مسئلہ ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے زمانے کے جو لوگ یہاں امریکہ آئے ہوئے ہیں یا اس کے بعد کے بھی آئے ہوئے ہیں ان کے بچے سب ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں کیونکہ جب ہم آئے تھے یہاں پہ تو ہمیں تو اپنی شادی کا مسئلہ تھا اس وقت تو سارے دوسرے سے یہ پوچھتے تھے ہاں بھی کوئی بات بنی کوئی منگنی ہو گئی کوئی لڑکی پسند آئی یا کسی نے تمہیں پسند کیا تو اب وقت گزر گیا ہے اب یہی ہو جتا ہے ہمارا سوال یہ ہوتا ہے جسے ملتے ہیں کہ ہاں بھی بچوں کا کیا ہوا کہیں رشتہ ہو گیا تو یہ ایک بڑا کومن ایک مسئلہ ہے اور بڑا جنون مسئلہ ہے کیونکہ ہر والدین کی خواہش ہوتی کہ بچوں کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے جب عمر کے اسے میں آتے ہیں تو وہ ہی ایک مسئلہ ان کے لئے رہتا ہے کہ ان کی زندگی بھی بچوں کی زندگی بھی آگے سے آرام سے گزرے تو اس سلسلے میں ایک آپ ان جنرل لوگوں کو بھی بتا دیں کہ کونسا ایسا وظیفہ ہے جو کہ والدین کریں تو جس کے کرنے سے ان کے لئے آسانی پیدا ہو جائے گی دیکھیں میں تو میں اگر وظیفہ بتاؤں گا تو والدین کے لئے بتاؤں گا ان کے اپنے کرنے کے لئے تاکہ ان کا اثر والدین کے اوپر پڑے بچوں بنا پڑے ایک تو یہاں یہ ہے کہ پاکستان میں کرنا ہے چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے رشتہ پاکستان میں کرنا کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ ایک بچہ یا بچی بیس سال سے امریکہ میں رہتے ہیں پھر آپ لوگ جاتے بھی نہیں پاکستان ان بیس سالوں میں اردو بچوں کو بولنی نہیں آتی وہاں کا پاکستان کا کلچر ان کو پتا نہیں وہاں کی رسم و رواج پتا نہیں اور کہ بس وہ بھائی کا بچہ ہے یا بہن کی بیٹی ہے اور پھر اس بات پہ میاں بیوی کے درمہ لڑائی ہو رہی ہے گھر میں اچھا بیوی چاہ رہی ہے کہ اس کے بہن بھائیوں میں ہو اور والد چاہ رہا ہے اس کے بہن بھائیوں میں ہو اور لڑکا چاہ رہا ہے یہاں امریکہ میں ہو اب بتائیں کون سا وظیفہ بتائیں اس کام کے لیے صحیح بات ہے بہت اچھا آپ نے فرمائے کہ پہلے دیکھیں نا جس طرح کا محول ہے ابھی آپ پہلے بچے کو تو دیکھ لیں یا تو آپ چلو ہر سال جاتے ہوں بچوں کا دل پاکستان میں لگ رہا ہو بچے خود بیس سالوں میں چکر بھی کوئی نہیں لگا اب میں کون سا وظیفہ بتاؤں گیا ٹھیک ہے اب یہی وظیفہ بتا دیں کہ ان کو عقل آ جائیں والدین کے لیے کہ وہ بچوں کے اوپر زبردستی نہ کریں اور یہ جو ان کی خواہشات ہیں جو کہ انہیں بچوں کے بچپن سے ہی بنا کر رکھی ہوئیں کہ بہن کے گھر ہو جائیں یا بائی کے گھر ہو جائیں یا پاکستان سے لڑکی لانی ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا ان کے دل میں بیٹھ گیا کہ پاکستان سے جو لڑکی آئے گی وہ ہی اچھی ہوگی حالانکہ میں نے میرا اپنا تجربہ ہے کہ پاکستان سے بھی لڑکیاں جو آتی ہیں انہوں نے ان کی زندگی جہنم بنا دی ہے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پاکستان سے جو لڑکی آئے گی آپ کے اپنے کلچر سے آئے گی وہ اچھی ہی ہوگی یہاں بھی بہت اچھی لڑکیاں ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ مسلمانوں میں ہونے چاہیے اسلام میں ہونے چاہیے بچوں کے ترغیب دیں شروع سے اور ان کو ذہنی طور پر تیار کریں کیونکہ یہاں باشا اللہ بہت لوگ فیملیز ایسی ہیں جن کی لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں تو یہاں سے بڑی کیونکہ وہ ایک دوسری کو ان کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے ان کے جو انٹریسٹس ہیں وہ بہت کومن ہوتے ہیں ایک طرح کا میوزک پسند کرتے ہیں ایک طرح کی موویز پسند کرتے ہیں ان کے کپڑے ان کا فیشن اٹھنا بیٹھنا چیزوں کو دیکھنا وہ ان کا بہت کومن پاکستان سے جو آئے گی ان کو تو پہلے کئی مہینے بلکہ سال لگ جاتے ہیں یہاں سمجھنے کے لیے یہاں وہ کہہ رہا ہے تو وہ بڑا ایک کرٹیکل پیریڈ ہوتا ہے شروع کا جو پاکستان سے آتے ہیں چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو شروع کا ایک سال تو انہوں نے رونا ہوتا اور ڈپریشن ہو جاتا ہاں کو یہ گھر والے یاد آتے ہیں پچھلے بہت یاد آتے ہیں گھر والے سارے یاد آتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح ہے بہرحال پھر بھی چلیں ہم کال ہر کال کے حساب سے بتائیں گے لوگوں کو یہ بہرحال آپ نے ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تو خیر بہت شکریہ آپ کا ایک بڑی اچھی آپ نے یہ جو مشفرہ دیا ہے امید ہے کہ والدین اس پہ عمل کریں گے کیونکہ بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے ہیں کہ وہاں بچوں کو لے جاتے ہیں زبردست شادی کراتے ہیں اور پھر وہ بہت پریشانیاں ان کی شروع ہو جاتی ہیں ڈازری وقت ہوا ہے ایک بریک پا بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہانیڈرم ڈاٹ کام یہ ہمارے بہت پرانے سپانسر ہیں ہمارے پروگرام کے ساتھ ہیں شروع سے اور جیسے کہ میں ہر پروگرام میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ مجرب ان کے پروڈکٹس ہیں مجرب اس لیے کہ میں خود استعمال کرتا ہوں بالوں کے لیے جلد کے لیے اور ڈائیبیٹیز کے لیے الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ میں اس عمر میں بھی بہت اچھا شگر ہونے کے باوجود فیل کر رہا ہوں انرجی ہے کام کرتا ہوں پورا کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی جو کہ اکثر ڈائیبیٹیز والوں کو شکایت ہوتی ہے بال بھی اچھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کا ہے ہیر بیک اور پھر ان کا ہیر ٹرانک ایک شیمپو ہے بال گرنے تو فوراً بند ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگوں کی کالج بھی آتی ہیں کہ جی کوئی وظیفہ بتائیں بال گرنے کے لیے وہ تو اسمان صاحب آپ کو بتاتے ہیں لیکن میری آپ سے التجاہ ہے کہ آپ ہنیڈیم ڈاٹ کام ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کے پروڈرکٹس آرڈر کریں یہ بہت اچھے ہیں اور بالکل نیچرل ہیں تمام حلال اجزاء ہیں اس میں اور انشاءاللہ آپ بالکل مایوس نہیں ہوں گے بلکہ کبھی کبھار اپنے تجربات میرے ساتھ آپ شیئر بھی کر لیا کریں کہ اگر آپ نے ان کے پروڈرکٹس آرڈر کیے استعمال کیے تو آپ کا تجربہ کیسا رہا مجھے بہت خوشی ہوگی اس کے علاوہ دوسرے کوئی ہیں اور سپانسر یا یہی ہیں کابل کندھار ریسٹورنٹ افغانی کھانے بناتے ہیں بہت ہی مزدار کھانے ہیں نیو جرزی میں ازلن ایک جگہ ہے اوک ٹری روڈ بہت ہی مشہور ایریہ ہے تمام دیسی سٹور وہی پہ ہیں آپ سب جانتے ہوں گے نیو آپ میں رہنے والے نیو جرزی میں رہنے والے اور اس کے علاوہ اگر آپ گردو نواہ میں ہیں تو خاص طور پر پروگرام بنا کے وہاں جائیے کبھی اچھا کھانے کا موڈ ہو تو وہاں ضرور جائیے آپ بلکل مایوس نہیں ہوں گے بلکل آثنٹک افغانی کھانے ہوتے ہیں ان کے جو افغانی پلاو ہے افغانی کباب ہیں تکے ہیں بہت ہی مزدک ہوتے ہیں میں تو جب بھی جاتا ہوں بہت انجوئے کرتا ہوں کیٹرنگ کے لیے ان کا بہت تیزہ بردست انتظام ہے دس ہزار لوگوں تک کے لیے سو سے لے کے دس ہزار لوگوں تک کے لیے کیٹرنگ کر سکتے ہیں بڑا پروفیشنل ان کا طریقہ ہے سیٹھ لطیف صاحب ہیں اس کے مالک اور وہ خود اپنی نگرانی میں بڑا دھیان دے کر یہ سارے کھانے بھی تیار کرواتے ہیں اور سروس کا بھی خاص خیال لکھا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے ساتھ ہی شالی مار کے نام سے ان کے دیسی ریسٹورنٹ بھی ہیں شالی مار حلال میٹ اور شالی مار گروسری بھی آپ جب بھی جائیں تو آپ کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی تو ضرور جائیے گا قابل کندھار ریسٹورنٹ اور شالی مار ریسٹورنٹ ہمارے ساتھ رہیے گا حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی ناظرین اسلام علیکم پروگرام میں دوبارہ خوش حامدے جو ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ ایک دو ازارشات ایک تو یہ ہے کہ اباسکاورلڈ ڈاٹ کام جو عثمان صاحب کا ویب سائٹ ہے آسان ترین طریقہ ہے ان سے رابطہ کرنے کا اس کے اوپر تمام انفرمیشن آپ کو بھیل جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان سے بات کرنی ہو تو آپ براہ کرم ٹائم نوٹ فرما لیجئے پاکستان کے وقت کے مطابق صبح سات بجے صبح سات بجے سے دس بجے تو یہاں ہوں گے میرے خیال میں اس وقت رات کے نو بجے ہوں گے تو رات کے نو بجے نیو یارک ٹائم ایسٹرن ٹائم اور صبح سات بجے پاکستان اور تین گھنٹے کے لیے وہ آپ کی کالز کے لیے خاص طور پر وہاں بیٹھتے ہیں تو اگر کال کرنی ہو تو that is the best time کبھی فون اگر بیزی ملے تو دوبارہ کر لیجئے گا فون تو بیزی ملے گا کیونکہ بہت سارے لوگ کال کریں گے ایک عرض یہ کرنی تھی جب ہمیں کسی کی کالز آتی ہے تو ہمارے پاس نمبر نہیں آتا ان کا برحال لوگ یہاں کارڈ سے کرتے ہیں تو ہم کال بیک نہیں کر سکتے ان کو لیکن سکائپ کے اوپر جتنی کالز ہمیں آتی ہیں ہم سب کو کال بیک کر لیتے ہیں تو اگر کوئی مشروع فون ہو تو بس وہ سکائپ پہ کال کر دیں اگر فون پہ بات نہ ہو رہی ہے تو ہم خود کر لیتے ہیں تو اس کا عثمان صاحب یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ بار بار ٹرائے کر رہے ہیں اور کال نہیں مل رہی تو آپ اپنا نمبر چھوڑ سکتے ہیں ان کو ای میل کر کے بھی تو جب ای میل پہ وہ نمبر آگا تو انشاءاللہ وہ ضرور آپ کو کال کریں گے یہ میں ان سے التماس بھی کرتا ہوں التجاہ بھی کرتا ہوں کہ کائنڈی اگر کوئی بار بار ٹرائے کرے ان کو کال نہ ملے اور ای میل پہ اگر اپنا نمبر دے تو آپ ان کو کال کر لیجئے گا کال لیتے ہیں جی اگلی کون ہے کیلیفورنیہ سے عمران کافی تیسے ہول کر رہے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام فرمائیے بڑی لانگ ویڑی سپیہ ہے جی اب معفی چاہتا ہوں وہ بریک آگی تھی بیچ میں محمود عمان صاحب کیاک جالا اگینو فرق ہے جی تجھے دسو باج جی اسمان صاحب سے بہت سننی تھی جی جی سننے آپ کی آباز فرمائیے باج سید نہیں کچھ سید رہن دیئے گی مطلبہ وہ تلیشانی بہت رہن دیئے گی وہ ہو ڈاکٹران نے دکھائے آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے کی مسلہ کی ہے دردان دیں گیا نہیں ہے کتھے دردان دیں گیا کتھے دردان دیں گیا کتھے دردان دیں گیا لیف سیڈی لیف سیڈ تے سارے جسن دی لیف سیڈ آن جی کدو تو ہے دو سال ہو گئے کہ ڈاکٹر انو دخایا کی کن دے دکٹر جو ڈاکٹر کے صحیح آگیا اچھا جلو جی پوچھنے آپ نے داکٹر نو پوچھ دیں جی اسمان صاحب یہ نمک کا ایک پیکٹ لے لیں جی اس کے اوپر اکتر مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں ایک مرتبہ اکتر دفعہ سیونٹی ون ٹائمز سیونٹی ون ٹائم آیت الکرسی پڑھیں اس نمک کے اوپر یا کسی سے پڑھوا لیں اور اس نمک کے پیکٹ کو اپنے بسترے کے پاس رکھیں اسی سائٹ ٹیبل پہ رکھ دیں تقیئے کے نیچے رکھ دیں تین دن پڑھا رہنے کے بعد اس نمک کے پیکٹ کو اپنے اوپر سے واریں وارنے کے بعد اس کو پانی میں بہا دے نمک کو نمک کو پانی میں بہانے کے گیارہ دن کے بعد پھر رابطہ کریں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا اثر ہوا کیا فرق پڑھا ان کو اللہ سے مجھے امید ہے جو صورتحال میرے سامنے آ رہی ہے نا یہ انشاءاللہ ان کو فرق پڑھ جائے گا انشاءاللہ اچھا یہ بتائیے پانی کہاں بہائیں یہ نل کے نل میں بہا دیں یا کسی نہیں نہیں آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے قرآن پڑھا گیا اس کے اوپر کسی نہر میں جھیل میں دریا میں سمندر میں وہاں ڈالیں اس لئے کلیریفائی کرنا تھا کہ یہ نہیں کہ وہ باتھروں میں جا کے بہا دیں اس کو تو عمران صاحب آپ نے سلی ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صحت کاملہ آج اللہ تعالیٰ فرمائے اریزونا سے ہیں جی صدیقی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے ضبط بہت خراب ہے مجھے پارکنسن ہے اور مجھے بہت مشکل ہوتی ہے اٹھنے بیٹھنے میں جی ضرور بتائیں گے عثمان صاحب یہ پارکنسنس بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہوتی ہے میں چل پھر نہیں سکتا ہوں یہ جو محمد علی باکسر ہے ان کو بھی یہی ہوا تھا ان کو الزائمر تھا آلزائمر آلزائمر پارکنسنس پھر اخر ہے نہیں ان کو پارکنسنس تھی آلزائمر آلزائمر میں تو یاد داشت بھول جاتی ہے نا ان کو پارکنسنس ہی تھی کہ وہ بلکل آپ کے جوڑ جو ہیں ان میں بلکل طاقت نہیں رہتی چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتی کتنی عمر ہے صدیقی صاحب آپ کی جی عمر کتنی آپ کی میں ہوں سکس سال ہے سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹ ٹھیک ہے جی پوچھتے ہیں عثمان صاحب سے انہوں نے جی جی فرمائیے یہ معلوم کرنا ہے کہ شادی میرے بچے کی نہیں ہو پر اس کا اگر ہو سکے تو بتا دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ شفیہ بہت بہت انہوں نے کیا عرض کی کہ یہ بہت بیمار ہیں مطلب یہ ٹھیک ہو کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا بتا رہے تھے نہیں عثمان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ان سے چلا پھر ابھی نہیں جاتا یہ پارکنسنس ڈیزیزن ہے اس میں تمام آپ کے آزاد جو ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں آپ نے اگر کبھی دیکھا محمد علی باکسر جو تھے بڑے مشہور ان کی کبھی کوئی لیٹسٹ آپ نے کوئی فلم یا ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ راشا اور بالکل یہ تو بات کر لیتے ہیں ان سے تو بات بھی نہیں کی جاتی چلیں میں ان کو ایک عمل بتاتا ہوں وہ ذرا بھاری بھاری عمل ہے یہ اس میں پڑھائی کوئی نہیں ہے اس میں لیمو ہے کہ ایک لیمو لے کے اس کو اپنے سارے جسم پہ یہ ملیں کوئی بندہ ہو ان کے پاس جو ایک لیمو لے لے اور سارا دن جب اس کو وقت ملے دو چار منٹ جسم پر مل دیا پھر گھنٹے دو گھنٹے کے بعد جسم پر مل دیا اس طرح سارا دن اس لیمو کو جسم پر ملیں کپڑے اتار کے نہیں نہیں کپڑوں کے اوپر سے اچھا اچھا ٹھیک ہے کپڑوں کے اوپر سے جہاں جہاں متاثرہ حصہ وہاں پر ملیں ملنے کے بعد جب رات ہو جائے مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اس لیمو کے دو ٹکڑے کریں اور کرنے کے بعد ان کو گھر سے باہر کسی جگہ پھینک دیں اچھا پہلے جو لیمو ملنا ہے وہ سابت لیمو سابت لیمو جسم پر ملیں سارا دن جتنا ٹائم ملے اس حساب سے اور رات کو اس کے دو ٹکڑے کر کے چھوری سے اس کو کٹیں اور گھر سے باہر وہ دونوں ٹکڑے پھینک دیں اور اس طرح کم از کم گیارہ دن کر کے مجھے بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے یہ جو لیمو والا عمل ہے یہ جنات کی طرف سے نہیں ہے یہ بزرگوں کی طرف سے ایک عمل ٹوٹکا ہے کس بیماری کے لیے اور پورے یقین کے ساتھ ہی جئے گا چونکہ جو لوگ وہ کرتے ہیں نا دیکھیں بظاہر تو بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے جہاں پر کہ وہ اتنی زبردست قسم کی بیماری ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آرہی تو یہ لیمو سے کیا ہوگا لیکن کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے بلکل جی بلکل اس میں کوئی شاکی نہیں اچھا عثمان صاحب یہ ذرا بتا دیجئے مختصرا کہ آپ نے ابھی کہا کہ یہ عمل جنات کی طرف سے نہیں ہے بزرگوں کی طرف سے یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ان میں کیا فرق ہے یہ ٹوٹکا جو انسانی بزرگ ہے نا انسان بزرگ ان کی طرف سے ٹوٹکا ہے یہ پرانا چلتا آرہا سینہ بسینہ اچھا جنات بزرگ کی طرف سے نہیں ہے جنات بزرگوں یا موکل کی طرف سے نہیں ہے اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے بارہل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جی وہ بڑے پریشان تھے اور بہت ان کو تکلیف ہے تو اللہ ان کی اللہ کے لیے تو ارادہ ہی کافی ہے کوئی مشکل کام نہیں اللہ ان کی بیماری دور کرے ناظرین وقت ہوا ہے ایک بلکل ہی چھوٹی سی بریک کا ہمارے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں میریمیکس ڈاٹ کام جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی ارز کیا تھا کہ جن لوگوں کو رشتوں کا مسئلہ ہے بچیوں اور بچوں کے لیے وہ اس ویب سائٹ پہ جائیں بہت اچھا ویب سائٹ ہے اور اسی ویب سائٹ کے تعاون سے ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں چودہ فریوری کو یہاں نیویوک میں ہمارے سٹوڈیوز میں ہی ہوگا آپ اس میں ضرور آئیے گا میں اگلے پروگرام میں اس کی تفصیل بھی دوں گا کیونکہ اس میں آپ کو اپنی ریجسٹریشن کروانی پڑے گی کیونکہ ہم امید کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ آئیں گے کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم اکموڈیٹ کریں تاکہ اچھے سے اچھے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو سکے تو ان دی مین ٹائم آپ میریمیکس ڈاٹ کوم پہ جائیے گا اور اپنی ریجسٹریشن وغیرہ کرا دیے گا اس ویب سائٹ پہ آپ کو اس پروگرام کے بارے میں آپ جو ایونٹ کا بٹن ہے اس پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزید اس کی معلومات اور تفصیلات بھی مل جائیں گی اور اس کے علاوہ بہت تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں مسجد ابن عیسیٰ مریم عیسیٰ ابن مریم کنیٹکٹ میں سٹریٹفرڈ ایک جگہ ہے وہاں پہ جیسے پہلے بھی دو پروگرام سے میں نے آپ سے گزارش کی تھی آپ سے التجا کی تھی کہ وہ کیش پے کرنا چاہتے ہیں پچاس ہزار ڈالر کی ان کو شارٹج تھی بہت سارے پیسے کٹھے بھی ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ پیسے ان کو مزید چاہیے مسجد اس کے ساتھ والا ایک گھر انہوں نے خرید لیا ہے اور وہ ملا کے مسجد کی جگہ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت خاص طور پر جمعہ کی نماز پر ان کو بہت دکت پیش آتی ہے تو اس نیک کام میں آپ ضرور ضرور آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ان کا ٹیلی فو نمبر بھی ان کا ویب شائٹ نمبر بھی اور ای میل بھی کتنی بڑی یہ عزاز کی اور اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ آپ اس مسجد کی توسیع کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے جب نمازیوں کو آسانی ہوگی وہ آسانی سے اپنی جمعہ کی نماز اور دوسری نمازیں ادا کریں گے تو آپ کے نام آئے عمال میں کتنا بڑا اضافہ ہوگا یہ انشاءاللہ آپ کو قیامت کے روز ہی پتا چلے گا پیسے خرچ ہو جاتے ہیں ادھر ادھر بہت سری فضول چیزوں پر خرچ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کا لگائے ہوئا آپ کا سرمایہ جو ہے جو انویسٹمنٹ ہے وہ کئی فول اور اس میں نقصان کا اندیشہ ہے ہی نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے کہاں ملتی ہے ایسی انویسٹمنٹ جس کا اللہ زامن ہو کہ بھائی اس کا تمہیں فائدہ ہی ملے گا تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس نیک کام میں شرکت فرمائیں اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا میں بھی آپ کے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ آپ کا دیا ہوا جو صدقہ ہے یا خیرات ہے یا عطیہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ہمارے ساتھ رہیے گا حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید اور ہمارے ساتھ رہنے کے شکریہ ناظرین ابھی بریک پر جانے سے پہلے ایک کال آئی تھی صدیقی صاحب تھے کلیفورنیا سے جن کو پارکنسنس کا مسئلہ تھا تو اس میں عثمان صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ فرمایا کہ ان کو جو بزرگوں کی طرف سے وظیفہ ملا ہے وہ علیمو والا وہ نیک لوگوں کو ہوئی ملتا ہے تو صدیقی صاحب ماشاءاللہ بڑے نیک آدمی ہیں اور ہماری ان سے گزارش ہے کہ وہ اور خاص طور پر بیمار کے لیے کہا گیا کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے تو وہ باقی سارے ہمارے ناظرین پوری امت خاص طور پر میرے لیے بھی اور عثمان صاحب کے لیے بھی دعا کیجئے گا یہ ہماری موت دبانہ ان سے گزارش ہے شاہین ہیں کلیفورنیا سے اسلام علیکم علیکم اسلام جی فرمائیے جی مجھے کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ بتائیے عثمان صاحب سے بات ہو سکتی ہے جی جی سن رہے ہیں آپ کی آواز فرمائیے میرے دو سوال ہیں ایک تو میرے حسن نے سالے چار سال سے بیمار پڑے ہیں اوہ اچھا سٹروک ہو گیا ہے اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور بس کچھ 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 کیا ہوا کیا ہوا کیا جی انہیں سٹروک ہوا ہے جی سٹروک ہوا میں تو اس وقت پاکستان میں تھی یہاں بچے تھے ان کے ساتھ یہ والد صاحب تھے اچھا اور بچے ایک دم اس کے ان سے جاب نکلنے لگا اور بے ہوش ہو گئے امہ امرجنسی لے جایا گیا تو اب کوئی پرائلیسز بھی ہویا ان کو پرائلیس بھی ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ برینڈ ڈیمیج ہو چکا ہے نا اس کا تو اس کا کوئی جسم پہ بھی اثر پڑا ہے جی بالکل اس کے جسم نہیں کیام کر رہا ہے بس صرف سوتے ہیں جاتے ہیں بس اتنا کرتے ہیں اچھا اور کوئی بات جی اور میں اپنے لیے بات کرتی ہوں کہ میں جوڑوں کا مرض ہے مجھے میں جو بھی دوائی لیتی ہوں دو دن سے زیادہ نہیں کھا سکتی الٹ آسر کرتی ہے مجھ سے پھر پتہ نہیں چلتا ٹھیک نہیں ہوتی اچھا آپ کے میاں کا نام کیا ہے جی ان کا اسم گرامی سید اکٹر شاہ سید اشفر افسر افسر صاحب جی اسمان صاحب پیکج میرے سامنے تو یہ کچھ اثرات کا معاملہ بھی آ رہا ہے بیماری بھی آ رہی ہے تو اس میں جو ہے وہی نمک والا کریں یہ لوگ پڑھیں کچھ نہ بھی نمک کا ایک پیکٹ لے کے ان کے اوپر سے واریں اور اس کو پانی میں بھائیں یا اپنے اوپر سے بھی نمک کا پیکٹ لیں بھائیں اسی طرح ایک تیسرا پیکٹ گھر کی نیت سے لے لیں نمک کا اس کو گھر کے چاروں کونوں میں یعنی گھر کے اندر ایک چکر دے رہے ہیں سارے کمروں میں نمک کے پیکٹ کو خاص طور پر جو گھر کے کونے ہیں وہاں اس پیکٹ کو ٹچ کریں اور یہ تینوں پیکٹ پانی میں بہا دیں تو یہ دو تین دن کا وقفہ کریں پھر ایک پیکٹ کریں پھر دو تین دن کا وقفہ کریں پھر ایک پیکٹ کریں ایسے نو دن لگ جائیں گے ان کو ٹوٹل اچھا اوپر پڑھنا کچھ نہیں پڑھنا کچھ نہیں اس میں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح پانی میں بھانے کے نو دن کے بعد مجھے بتائیں کہ کیا صورتی حال ہے پھر پھر ہم انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے ٹھیک ہے جی تو شاہینہ بہن آپ نے سن لیا ہوگا اور امید ہے کہ جس طرح عثمان صاحب نے فرمایا آپ کریں گے اور پھر ہم سے رابطہ بھی کریں گی اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو صحت کاملہ راجلہ تا فرمائے ہنی جرزی سے ہیں جی نام نہیں بتا رہی ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم والیکم السلام جی پھائی میں اپنا اور بچوں کا نام نہیں بتانا جا رہی تھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو اس میں کوئی رشتوں نہیں ہے میرے ایکٹلی دو کوئیسن تھے جی فرمایے ایک تو بیٹی اور بیٹے دونوں کے رشتوں کا مسئلہ تھا بیٹی کے لیے کافی رشتے آ رہے ہیں لیکن یہ کہ بس کچھ بات بنتے بنتے پھر بس ختم ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتی پیٹے کی ایک دو دفعہ پہ ایک دو جگہ پہ بات چلی لیکن وہ اس کی بھی ختم ہو گئی بات آپ کی طرف سے ختم ہوتی ہے ان کی طرف سے بس بچوں کی طرف بس سمجھ نہیں آتی دونوں سائیڈوں پہ کہہ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے اور دوسرا یہ کہ بچے میرے اس کو وہ رہتا ہوالا گیا لیکن اس کو گھر سے یہ فیمڈی سے کوئی دلچسپ بھی نہیں ہے سمجھ نہیں آتی پیسہ کدھر لگاتا ہے کیا کافیر مس کے لیے اتنی پریشان ہو سمجھ نہیں آتی اب ایک جگہ پہ اس کے منتے کے لیے بات کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سنیجی اب جی اسمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو انیس مرتبہ پڑھ کر کینڈل پہ دم کریں اور روزانہ ایک کینڈل جلائیں گیارہ دن کا عمل ہے گیارہ دن کرنے کے بعد رابطہ کیجئے گا ٹھیک ہے جی تین سو انیس دفعہ بسم اللہ آپ نے اول آخر دروشی پڑھ کر کینڈل کے اوپر یہ کرنا ہے پھر گیارہ دن کے بعد دوبارہ کال کیجئے گا اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے اگلے کورر اللہ السلام علیکم جی واللکم السلام فرمائیے میں نام نہیں بتا سکتی میں نے آسکتے کال کر رہی ہوں میں پہلے ایمیل کیا تھا شاہدی کا فرم تھا میرا دیورس ہو چکا ہے پانچ پاک سہلے جو بھی کوئی رشتہ آتا اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم مجھے جو لاسٹ حزیزہ انہوں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ 313 رفعہ دلہ پھرنی تھی اور 11 مرتبہ اب اللہ سے دروش تھی اس کے پہلے بھی تین ساتھ آئے تھے وہ بھی میں نے کمپیٹ کیے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جادور بندش کام اپلا ہے تو I haven't heard back تو آپ کوئی امپروومنٹ کوئی رشتے آ رہے ہیں آپ ہیں لیکن وہی بات کبھی میری طرح سے ختم ہو جاتا کبھی طرح سے کچھ ورک آٹ نہیں ہوتا تو آپ کیوں ختم کرتی ہیں بسند نہیں آتا مطلب نہیں کچھ نہ کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا کوئی ایسا میں جو فانانشل ایشو یا کچھ ایسو ٹھیک ہے مطلب رشتوں کی کمی نہیں ہیں رشتے آ رہے ہیں لیکن مناسب نہیں آ رہے ہیں یہی ہے نا مناسب نہیں آ رہے اور جہاں چاہتے ہیں وہاں ہوتا نہیں ہے دونوں طرح سے ایک ساتھ پی رونے کے بار ختم ہو جاتا ٹھیک ہے جی اسبان سب ہاں دی وہ تو ایک تو میں اس کا ظاہرہ ایمیل ان کا بھی دیکھ لیتا ہوں کافی ساری آئیں ہیں ابھی پروگرام کے دران تو میں دیکھ کے جواب دیتا ہوں لیکن ابھی بھی وہ جو ایک رکاوٹ ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ سو فیصد ختم ہو جائے وہ ختم نہیں ہوئی ابھی اس کی وجہ سے یہ گڑ بڑ ہو رہی ہے تو کیا کریں یہ وہ پڑھتی رہیں پھر نہیں نہیں ابھی جو کچھ پڑھ رہی اس کو روک دیں کیونکہ ہماری تو مستقل پڑھائی چال رہی ہوتی نا سارے مریضوں کے لیے ٹھیک ہے باقی میں ان کی ایمیل چیک کر کے تو پھر دیکھتا ہوں پچھلے لاج کو دیکھ کے پھر اگلا سینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے میشی گنسے ہیں جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم بھائی مجھے میرے میاں کے بارے میں پوچھنا ہے میں نام نہیں بتا سکتی ٹھیک ہے کوئی بات ان کو وہ ڈپریشن میں بہت زیادہ ہوتے ہیں بس آتے ہیں گھر پہ جاب سے آکے سو جاتے ہیں خانہ کیا ہے نہ بات کرتے نہ کچھ کرتے ہیں تو ان کے لئے کچھ پڑھنے کے لئے بتا دیں تو آپ نے کوئی ڈاکٹر دکھایا ہے انہیں کسی سارکارٹسٹ کو جی دکھا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کیا دوائی کھا رہے ہیں جی کوئی فرق نہیں پڑا اس سے جی کوئی فرق نہیں پڑا ٹھیک ہے آپ ہولڈ کیجئے پوچھتے ہیں عثمان صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو انیس مرتبہ پڑھ کے کینڈل پہ دم کریں تین دن کینڈل جلائیں اور اس کے بعد سات دن یہی تین سو انیس مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں ٹھیک ہے جی پہلے تین اور سات دس دن کا پہلے تین دن کینڈل جلانی ہے اور اس کے بعد سات دن ان کو پانی پلانا ہے اس کے بعد مجھے بتائیے گا کیا صورت ہے تین سو انیس دفعہ بسم اللہ پڑھ کے نیویوک سے ہیں جی یہ بھی نام نہیں بتانا چاہتی ہیں اسلام علیکم مجھے اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا ہے وہ گریگویڈ ہے اور اس کو کوئی جاب نہیں مل رہی اس سال ہو گیا اب وہ دوبارہ سے کاؤنٹنگ کی طرف آ رہا ہے دوبارہ پڑھ رہا ہے تو کوئی بتائیں کہ اس کو اچھی جاب مل جائے اپنے پروفیشنل کے ساتھ سے کیا اکاؤنٹنگ میں دیکھ رہے ہیں وہ جاب اس نے میڈیا میں پڑھ رہا ہے بیجلر ہے میکن کو کوئی جاب نہیں نہیں کہ وہ دوبارہ سے اسٹریلی شروع کیا اب وہ کاؤنٹنگ پڑھ رہا ہے اچھا اب انہوں نے فیل اپنا چینج کر لیا میڈر ٹھیک ہے جی اس مان سب انہیں کہے ہیں گھر سے نکلنے سے پہلے روزانہ اور یہ بڑی اس بچے کے لیے اہم بات ہے اسے کہیں دو نفل پڑھ کے گھر میں وضو کرے پہلے دو نفل پڑھے خوب اچھی طرح دعائیں مانگنے کے بعد گھر سے نکلا کرے اس بچے کو خاص قسم کی حفاظت کی ضرورت رہے گی دو نفل پڑھ کے جو جو بھی زبانی کوئی تھوڑی کوئی صورت آئی قرآن کی کوئی مسنون دعائیں آئیں جی طرح ٹائم ہوا اس حساب سے روزانہ پڑھ کے مسلدے پر بیٹھ کر اللہ سے خصوصی دعائیں مانگ کے اپنی حفاظت کی دعائیں مانگ کے بچہ پھر صبح گھر سے نکلا کرے اچھا ٹھیک جی اگلے کالر میسز جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام میں چاہیے پوچھنا تھا میں نے پہلے بھی فون کیا تھا دس سال سے ہمارے حالات کافی خراب چل رہے ہیں گھر میں بھی ٹینشن ہے بزنس بھی ہم لوگوں نے کافی کیا لیکن ہمیں کافی نقفان رہا ہم دونوں میں بھی بھی محنت کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں بیٹی بھی میری کافی پریشان ہے اس کی بھی شادی ہوئی ہے لیکن اس کی بھی حضبن کی جوب سے ہی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے جی ضرور انشاءاللہ جی اسمان سب پہلے کیا وظیفہ کر رہی ہیں پہلے کیا پڑا آپ نے پہلے کوئی وظیفہ نہیں کیا ایک دفعہ میں نے پہلے فون کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ وہ شوہر کے لیے بیماری کا بتایا تھا میں نے تو آپ نے کہا تھا کہ وہ لندوں پر کے ان کے پر پھوک ہیں تین چار دن بیماری پہلے دور کرے ہیں نا اور گھر میں تو کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کوئی چیز تو اب ان کی بیماری میں افاقہ ہے ابھی تو کچھ نہیں پتا ابھی تو ہم نے کوئی چیک اپ نہیں کرایا نہیں آپ نے جو عمل کیا اس کی وجہ سے فرق تو آنا چاہیے تھا ابھی ہم نے دوبارہ چیک اپ نہیں کرایا لیکن جو گھر میں ہماری ٹینشن ہے نا دس سال سے حالات تو آپ ان کا چیک اپ کروائیے ضرور اور باقی جو گھر میں ٹینشن ہے یہ دوسری معاملات ان کے لیے میں پوچھتا ہوں اسمان صاحب سے جی اسمان صاحب دیکھیں ایک تو جو سور فاتحہ والا بتایا تھا نا اس کو جاری رکھیں اکتالیس مرتبہ پڑھیں یہ کوئی تین چار دن کا عمل نہیں تھا اس کو مستقل جاری رکھیں صبح اٹھ کے اکتالیس دفعہ سور فاتحہ پڑھی پانی پر دم کریں اور سب گھر والے پیئے ایک تو یہ ہو گیا کام بیماری کے والے سے دوسرا ایک ذرا لمبا وظیفہ ہے اس کو کر لیں انشاءاللہ فیدہ تو بہت ہوگا سور مزمل پڑھنی ہے گیارہ مرتبہ اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف یہ اس عمل کے اس وظیفے کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں سور مزمل ہے دوسرے حصے میں اللہ کا نام ہے یا مغنی ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بھی اول آخر گیارہ مرتبہ دروش شریف ہے اور اس کو مستقل جاری رکھیں ٹھیک ہے جی جی اگلے کالر جی مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا بہت ساری کالز رہ گئیں جن کا ہم نہیں جواب دے سکے ان سے بہت بہت مذہرت انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارا پروگرام تھوڑا سا لیٹ بھی شروع آتا ٹیکنیکل وضوات کی بنا پر تو کوشش کریں گے کہ اگلا پروگرام وقت پہ شروع ہو تاکہ زیادہ زیادہ آپ کی کالز لے سکیں آپ پلیز کالز کرتے رہیے گا اگر پروگرام میں کال نہ ہو تو آپ عثمان صاحب کو ڈائریکٹ بھی کال کر سکتے ہیں اباسکاورلڈ ڈاٹ کام آپ کو میں نے بہت دفعہ آج کیا کہ ان کا ویب سائٹ ہے تو اگر پروگرام کے دور کیونکہ بہت ہی رش ہوتا ہے کالز کارے کی خواہش ہوتی ہے تو آپ پلیز اباسکاورلڈ ڈاٹ کام پہ جا کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر زارہ اینڈ ڈاکٹر زہید شو ہمارا ایک نیا شو ہے اتنا نیا بھی نہیں خیر دو مینے ہو گئے ہیں اس کو یہ اس غیب کی باتیں جو پروگرام میں اس کے ختم ہونے کے فوراں بعد وہ شروع ہوگا بہت ہی اچھا اور معلوماتی پروگرام ہے ڈاکٹرز ہیں دونوں بڑے مشہور اور تجربہ کار ڈاکٹر ہیں اور ان کے جو گیسٹ آتے ہیں وہ بھی ڈاکٹرز آتے ہیں مختلف بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں ان کا علاج تو آپ سب جو رو بیمار بھی ہیں اور جنہوں نے اس پروگرام میں بھی کال کی وہ بھی کوشش کریں کہ اس پروگرام کو بھی دیکھیں تاکہ جو دوسرے اپنے ڈاکٹری علاج ہیں وہ بھی ہمیں اختیار کرنے چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک سنت ہے پروگرام کے دوران اگر بندہ محمود احمد آوان اور عثمان اللہ خان صاحب سے اللہ اور اللہ کے بندوں کے جو کوئی غلطی ہو گئے ہو تو ہم دونوں اس کے لئے اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کے طلب کار ہیں سبحان ربک رب العزت عمیسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی محمود احمد آوان اور عثمان اللہ خان صاحب کو اجازت دیجئے اگلے توار رات نو بجے اسی چینل پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی